اسلام علیکم سٹیچنگ اینکرنگ چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کو ایک چھ ماہ کی بچی کی بہت ہی خوبصورت سی فروگ بنانا سکھاؤں گی اور یہ میرے پاس کچھ فالتو کپڑے بچے تھے اور ان کے میں نے اس طرح سے کے پیسز بنا لی ہیں اور اس کی بہت ہی خوبصورت سی فروگ بلکل الگ سے اسٹرائل میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ کے پاس جتنے بھی فالتو کپڑے بچتے ہیں آپ ان کو سبھال کے رکھ لیا کریں اس کی اس طرح کی فروگ آپ بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس کپڑا ہے اور اس کو میں نے ڈبل تہ میں اس طرح سے رکھ لیا ہے یہاں سے میں اس کی ویٹھ لوں گی سب سے پہلے 11 انچز اس کی ویٹھ بن رہی ہے اور اس طریقے سے اس کی لیندھ لوں گی لیندھ جو ہے وہ میرے پاس بن رہی ہے 21 انچز اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر لوں گی اور یہ الگ سے میں نے کپڑا لیا ہے پیٹی کے لیے اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے میں فولڈ کر لوں گی اور اس کی جو لیندھ بن رہی ہے 8 انچز ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے وہ 6.5 انچز سب سے پہلے میں اس کا تیرہ لوں گی تیرہ جو ہے وہ میرے پاس بن رہا ہے 5 انچز اور یہاں سے اس کی آرم ہال لوں گی وہ بھی جو ہیں تقریباً 4.5 انچز تک یہاں سے میں الکا سا گلائی میں کر لوں گی اس کی یہاں سے بازو کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے میں اوپر تیرے کی ترچھی سی کٹنگ کر لوں گی تو یہ میرے پاس جو پیٹی ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کی جو فرنٹ حصہ ہے اس کو میں لوں گی اور میرے پاس ڈیفرنٹ کلر میں کپڑے بچے تھے ان کو میں یوز کرتے ہوئے ڈیزائننگ کروں گی تو یہ میں نے پیپر پٹی لی ہے اور اس کی ویٹھ میں نے لیمپ جو ہے 5 انچز تکی ہے ویٹ جو ہے تقریباً 1 انچز ہے اور اس کو میں ایک فالتو کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ پیسز بچا تھا ایک ڈریس کے ساتھ سے تو یہاں پہ میں اس طریقے سے اس کو پیسٹ کر لوں گی آئرن کے مطلب سے یہ میں نے پریس کر کے فالتو کپڑے کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بلکل جو ہے وہ میں میڈ سے نشان لگا لوں گی یہاں بھی نیچے والی سائیڈ پہ رکھیں اور اس کے بعد یہ جو کپڑا ہے یہ فالتو کچھ پیسز بچے تھے یہ دیکھیں 2.5 انچز اس کی لیندھ اور وردہ نہیں دونوں سائز جو ہیں وہ ایک جتنے ہونے چاہیے اس طریقے سے میں اس کو فول کر لوں گی یہ دیکھیں فول کرنے کے بعد یہاں پہ اس طرح سے رکھ لوں گی اور اس کے بعد یہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ سلائل کر رہیں گے یہ دیکھیں دو پیچ جو ہیں وہ نیچے والی سائیڈ پہ رکھیں اس طریقے سے اس کی سلائل کر لیں گے اور دو پیچ ہی اوپر والی سائیڈ پہ رکھیں اس طرح سے اس کی میں نے سلائل کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نیک پہ لگا لیا اور یہ میں نے نیک جو ہے وہ کٹ گیا تھا بلکل شورٹ سے میں نے نیک کٹ گیا ہے تقریباً اس کی جو ویڈ تھا وہ میں نے فور انچیز رکھی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ میں نے ثری انچیز رکھی ہے اتنے ہی آپ بھی نیک رکھ لیں بلکل چھوٹی بچیوں کا نیک زیادہ بڑا اچھا نہیں لگتا ہے ویک سائیڈ پہ میں نے کپڑا رکھا ہے اور یہاں سے اس کی سلائل کر لوں گی سلائل کرنے کے بعد فالدو کپڑے کی کٹنگ کر لیتی ہوں موسیقی 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 یہ دیکھیں میں نے فالتو کپڑے کو کٹ کر کے اس کو میں دوسری سائیڈ پہ فول کر کے یہ میں نے فول کر کے فالتو کپڑے کی ترپائی کر لیا ہے اور فالتو کپڑے کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ جو میں نے بیک سائیڈ میں نے پہلے سے بنا کے رکھی بھی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے دونوں کٹوں کو میں سلائی کر لوں گی اور یہ میں نے سلیوز جو ہیں وہ رکھیں ہیں 5 انچیز صرف میں اس کی لینڈ رکھوں گی اور یہاں سے اس طرح سے میں یہاں پہ سلیوز جو ہے وہ بناوں گی یہ اس طرح سے اس کی میں نے جو ویٹھا وہ زیادہ لکھیں وہ رکھی ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے میں چھوٹی چھوٹی چونٹے جو ہے وہ ڈال لوں گی اور یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ میں نے بھی اس کی چونٹیں جو ہیں وہ بنا لیے ہیں اور یہ کپڑا جو ہے اس کو میں یہاں پہ اس طریقے سے سلائی کروں گی اور اس کی ہلک ہلکی پائبنگ بنا لوں گی اور اس کی ہلکی پہ میں نے بھی سلائی کر لیا ہے اب اس کو دوسری سائیڈ پہ اس طریقے سے فول کر کے اور اس کے بعد یہاں سے جتنی پائبنگ نکال لیا ہے اتنی رکھ کے اور باقی کی جو ہے وہ میں سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لیا ہے اور یہ اس طرح سے سلیوز بن چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے اور یہ اس کا جو ہے وہ فرنٹ حصہ ہے نیچے گھیڑے کا اس کی یہاں پہ اس طریقے سے کر کے سائیڈ پہ پلیئٹس پنا لوں گی دیکھیں میں نے پہلے پلیئٹس سے رہا ہوں وہ اب ڈال لیں سارے نیچے والے گھیڑے پہ یہ میں نے نیچے والے گھیڑے پہ پلیئٹس ٹال لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو میں نے فالتو پٹیاں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ڈیفرنٹ کلر میں اس کو اس طریقے سے کر کے تو اس کی میں تکون شیپ بنا لوں گی دیکھیں اور اس کو یہاں پہ نیچے والے سائیڈ حصے میں رکھیں یہاں پہ سارے سے کریں پہ لگا کے اس طرح سے رکھتے پہ اس کی سلائی لگاتے جاؤں گی خیال ٹھیک 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 یہاں پہ ساری حصے پہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے نیچے والے حصے پہ یہ پٹیاں لگا دی ہیں اور اس کے ساتھ جو فرنٹ حصہ ہے شرٹ کا جو پر پیٹی ہے وہ اس طریقے سے رکھیں تو اس کی سلائی لگا لیں گے یہ میں نے سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس شیپ میں یہ آیا اور اب بیک سائٹ پہ بھی یہ جو میں نے گھرہ بنایا ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ رکھیں تو اس کی بھی سلائی لگا لوں گی یہاں پہ دیکھیں یہ بیک سائٹ کا گھرہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی فٹنگ کی سلائی لگا کے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتی ہوں جی تو یہ ہماری فروگ جو اب ریڈی ہو چکی ہے نیچے والے اسے پہ میں نے لیس اٹیج کر دی ہے تو آپ کے پاس فالدو کپڑے پڑے ہوں تو آپ اس طرح سے بہت ہی خوبصورت چھوٹے بچیوں کی فروگ ریڈی کر سکتی ہیں اب گرمیوں کا سیزن ہے تو ریڈی میں ڈریسز جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اس سے ریشز وغیرہ بن جاتے ہیں تو آپ اس طرح طریقے سے گھر میں ڈریسز ریڈی کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو تو ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں